نمازکار خبرہ بھی تک کی خاص پیشکاش 24 کی خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریش اس بولیٹن میں آپ کو روبرو کرائیں گے 24 کے چھناف کو گرمانے والی وہ باتیں جو اس وقت سرکھیاں بنی ہوئی ہیں سیاست الیکٹورال بارن کے مددے پر کانگریس سانسد کانگریس نیتا جیرام رمیش نے کند سرکار کو جم کر گھیرا اور کہا کہ بھاجپا سرکار نے نیجی کمپنیوں کا استعمال کیا ہے اس گھوٹالے کے چار راستے تھے پہلا تھا چندہ دو دھندہ لو یہ پریپیر تھا دوسرا طریقہ ہے ٹھیکا لو گھوز دو اور تیسرا طریقہ ہے چھاپیماری پہلے کمپنیوں کے پاس ایڈی سی بائی بھیجے جاتی ہو پھر ان سے بچنے کے لیے کمپنی الیکٹورال بارن کھریتی ہو چوتھا طریقہ ہے کمپنیوں کو پیوک کرو چار راستے کیا تھے گھوٹالے کے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں پھر سے دھو راؤں گا پہلا راستہ تھا چندہ دو دھندہ لو آج کل آپ لوگ سب سم کارڈ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ پریپیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ پوسٹ پیڈ کرتے ہیں یہ پریپیڈ گھوز ہے یعنی کی چندہ دو دھندہ لوگ پریپیڈ گھوز جیسے کی آپ کا پریپیڈ اسے ارون کی جیوال کی پتنی سنیتا کے جیوال نے پھر اس کانفرینس کی اور اس دوران انہوں نے ارون کی جیوال کا سندیش پڑھ کر سنایا میرا نام سنیتا کے جیوال ہے میں ارون کی جیوال کی دھرم پتنی ہوں آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی ارون کی جیوال جی نے جیل سے آپ کے لیے سندیش بھیجائے میرے پیارے دیشواسیوں مجھے کل گرفتار کر لیا گیا میں اندر رہوں یا باہر ہر پل دیش کی سیوہ کرتا رہوں گا میری زندگی کا ایک ایک پل دیش کے لیے سمرپت ہے میرے شریر کا ایک ایک کترہ دیش کے لیے ہے اس پرتفی پر میرا جیوان ہی سنگھرش کے لیے ہوا ہے آج تک بہت سنگھرش کیے آگے بھی میری زندگی میں بڑے بڑے سنگھرش لکھے ہیں اسی لیے یہ گرفتاری مجھے اچمبت نہیں کرتی شراب نیتی معاملے میں دلی کی منتری آتشی نے پرتفی کر دی اور کہا کہ دلی کے تتھا کتھت شراب گھوٹالے میں آپ کے کسی بھی نیتا منتریہ کارکرتہ کے پاس کوئی پیسہ برامت نہیں ہوا دلی کے تتھا کتھت شراب گھوٹالے میں دو سال سے سی بی آئی اور ای ڈی کی جانچ چل رہی ہے اس دو سال میں بار بار چاہے لور کوٹ ہو چاہے ہائی کوٹ ہو چاہے سپریم کوٹ ہو ایک سوال بار بار اٹھا ہے کہ منی ٹریل کہاں ہے پیسہ کہاں گیا ایسا کہا گیا کہ شراب اور کاروباریوں کو منافع پہنچا بہت زیادہ منافع پہنچا لیکن اگر انہیں منافع پہنچا تو انہوں نے کس کو رشوت دی انہوں نے کس کو پیسے دیئے پنجاب کے مکہ منتری بھگونتوان نے بی جے پی پر جمکہ نشانہ سادہ اور کار کی بھاچپا دیش میں تانہ شاہی لانا چاہتی ہے دلی میں ان کی سرکار نہیں بنی تو سرکار چلنے نہیں دیں گے پورے دیش میں یہ روش پھیل گیا ہے کل سے کہ بی جے پی جو ہے وہ دیش میں ڈکٹیکٹرشپ لانا چاہتی ہے یہ نہیں چاہتے اگر دلی میں سرکار نہیں بنی تو دلی میں سرکار کی چلنے نہیں دیں گے اگر پنجاب میں سرکار نہیں بنی تو گورنر تنگ کرے گا اگر بنگال میں سرکار نہیں بنی تو گورنر رول کرے گا اگر کھیلہ میں سرکار نہیں بنی تو گورنر رول کرے گا اگر چھار کھنڈ میں سرکار نہیں بنی ہیمن سرین کو گرفتار کریں گے اگر تامل لیڈو میں سرکار نہیں بنی تو گورنر جی میچر کا بھاشنی نہیں پڑے گا جو پڑھنا جنو نہیں دوتا ہے یہ بابا صاحب یہ بابا صاحب آم آدمی پارٹی کے بیدھایا گلاف سنگھ آدب نے ان کے گھر پر بھی ایڈی کی ریڈ ہوئی اور اسے لے کر آپ نیتا سورب بھاردواز نے کہا کہ بھارت نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ جان چکے ہیں کہ بھارت سرکار پورے بیپکش کو جیل میں ٹالنے میں لگی پورے وشو میں ایک ایک دیش ایک ایک آدمی جان گیا ہے کہ بھارت کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اب سارے بیپکش کو نپٹانے میں جیل میں ڈالنے میں لگ گئی ہے مجھے کوئی گریز نہیں ہے کہ یہ دیش رشیا کی راہ پہ ہے اور پوتین نے جس طریقے سے سارے بیپکش کو ختم کر کے ایک چھتر راج بنایا بنگلہ دیش میں دیکھا گیا پاکستان میں دیکھا گیا نورت کوریا میں دیکھا گیا اب ہندوستان بھی اس راہ پہ ہے اور پورے وشو کو اس چیز کی چنٹہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پریجاتنتر ہریانا کے کشی منتری کورپال خوجر نیرون کجریبال پر نشانہ ساتھتے ہوئے کا کہ ایڈی نے جب بلائیا تو کجریبال کو جانا چاہیے تھا ایڈی پوستاج کے لئے بلاتی ہے کجریبال چاہتے تھے کہ انہیں گرفتار کیا جائے اب کسی کو بھی ایڈی بلائے گی تو اس کو جانے چیئے اور ایسا نہیں کجریبال جی کوئی دیش کے پہلے بیکتی نہیں ہے جس کو کسی نے سمن کیا اور بلائیا ہو کہ وہ پہلے بیکتی ہیں اس سے پہلے کتنے ہی مکھے منتری کتنے ہی کیندریہ منتری کتنے ہی سٹیٹ منیسٹر ایسے ہیں جن کو سمن کیا اور وہ گئے سویم جن کو ساتھل کا سمجھوتا ہے انہیں بھی یہ بات کہی کہ جانا چاہیے تھا سویم کوٹ نے بھی یہ بات کہی کہ ان کو جانا چاہیے تھا اس کے بعد ان کی گرفتاری اب جب اگر ایک بیکتی بلکل انکاری کر دے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا واسطکتہ میں وہ چاہتا تھا کہ اس کو گرفتار کریں تاکہ وہ اس کا لاب لے سکے وہ یہ لاب لینے کے لیے اس بات کا انجزہار کر رہا تھا کہ میں نہیں مانوں گا لیکن میں مانتا ہوں یہ بات کہ کسی بھی ایسے ویکتی کو جو اتنے بڑے پت پہ بیٹھا اس کو کانون کا سمجھتا ہے ارون کی جیوال کی گرفتاری پر ہریارہ کے ارجامانتری چودھین انجی سنگھ نے کہا کہ کانون اپنا کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے کرتا ہے پور پردھارمتری جندہ گاندھی بھی گرفتار ہوئی تھے آپات کال کے دوران کانگریس نے بھی بہت سارے نیتاؤں کو گرفتار کیا تھا کانون اپنے طریقے سے کام کرتا ہے کہ دیس میں اندرہ گاندھی جی پرہنیسٹر رہی ہیں وہ بھی گرفتار ہوئی تھی وہ جو ایلیگیشن لگاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے دیس کا کوئی نیتا نہیں جسے جس کو انہوں نے چھوڑا ہو اہمارجنسی لگا کے سب جو بہت اچھے جی پرکاس لارین جیسے آدمی کو ریس کرا تھا ہمارے اپنے پریوار میں میرے فادر کو میرے دو بھائیوں کو بھی اس کانگریس نے ریس کرا ہے اور اس میں مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کانون اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اب کچھ انہوں نے کرا ہوگا چیزیں سامنے آ رہے ہیں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ڈیل تھی شراب کی جس میں یہ چیز ہے اور میرے خواہر میں ابھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی جب کسی چیفنس کو ریس کرا ہڈیانا کی پورپ گرہمتیاں نیلویج نے بھی دلی کہ مخمتی عربن کجدیوال پر نشانہ سادہ اور کہا کہ پہلے بدر نیتی آئی تھی اور اس کے بعد چڑنک نیتی آئی اور اب آئی ہے کجری نیتی کجری نیتی یہ کہتی ہے کہ ان کے نیتہ ایسا کام کریں جو جیل میں چلے جائیں اور جیل میں نیتی ایجاد کی ہے جا کے پھر اندر سے سرکار چلائی جائے گی یہ نئی نیتی کا ایجاد کیا ہے کجریوال جی اور میں جو کہا رہا ہوں اچھا ہے اب جیل کے اندر کورم پورا ہو گیا کانگریز سانسا دیپند ہڈڈا نے کیندری ایجنسیوں کی شاپ ایماری اور دلی کے مخمتی عربن کجریوال کی گرفتاری کو لے کر کیندر سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی پر جم کا نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ دیش میں لوگتنٹر کو کچلا جا رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی توارا جو کیندری ایجنسی اور سرکاری تنٹر کا دروپیوگ کیا جا رہا ہے لوگتنٹر کا گلا گھوٹنے کا یہ پریاس بھارتی انتہ پارٹی توارا جو تریقے سے سرکاری تنٹروں کا دروپیوگ کر کے لوگتنٹر گلا گھوٹا جا سکتا ہے اس کا نجارہ میں نے روتک لوگتنٹر چناؤں پچھلے چناؤں میں اس کا نجارہ میں نے دیکھا تھا دیش نے بھی اس کا نجارہ چندگڑ کے میر کے چناؤں کی گنتی میں دیکھ لیا ہوگا اور سرکاری ایجنسی ہوگا کس طرح سے جو روپیوگ کیا جا رہا ہے اس کا نجارہ بھی دیکھ رہا ہے ڈیپکس کی کوئی بھی پرکھر آواز دیش میں کوئی ہے تو اس کو چندگڑ کے سانسر سنجی راوک نے بھی بیجے پی پر جمکا نشانہ ساتھا چناؤں دنوں دن بہت کٹھن ہوتا جا رہا ہے بیجے بیچے لیے تو ان کو اور ان کے سبھی ساتھی ان کو ہیمن سورین جی کو اور بھی نیتاوں کو اس پرکاس سے ان کا کاریگرام چل رہا ہے تکلیب دینے کا وہ چل کر رہے گا آج کوئی وقتی سرکشت میں یہ دیش میں کسی کوئی ارشت ہو سکتے ہیں کانون نہیں ہے جنگل رات چل رہا ہے جیسے رشیا میں پوتین کا چل رہا ہے چائنا میں چل رہا ہے یہی پیٹرن یہاں چل رہا ہے اسے گزرات پیٹرن بولتے ہیں آج کوئی بات رہی کہ زیوال جی اگر زیوال جی کو دھوٹے مقدمے میں فسایا ہے زیوال جی کو جن میں ڈال کر ہریانہ کی مکنمتی نائب سینی نے کہا ہریانہ میں لگتار وکاس کا کام بڑھ رہا ہے اور ہم نے روڈ میں بھی تیار کر لیا ہے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے منتریگرن نے پیچھے بھی اچھے کام کیے ہیں اور آگے بھی سبھی اچھا کام کریں گے اور ہم نے پورا کا پورا ایجنڈا کیونکہ چار تاریک کو کوڈ آف کنڈکٹ ہٹے گا اس کے بعد نائنٹی فائیو ڈیز ہمارے پاس ہیں اور نائنٹی فائیو ڈیز کا ہم نے پورا کا پورا ہم روڈ میں اپ ٹیار کیا ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے لوگوں کو کیا کیا سویدھائیں پہنچے کیا کیا ان کی سمسیہیں ہیں ان سمسیہوں کا سمدھان اس کو لے کر پورا روڈ میں اپنے ٹیار کیا ہے دیکھئے اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ کسانوں کو کسی پرکار کی دکت سمسیہ نہیں آنی چاہیے اس کے چاہے باردان نے کی سمسیہ ہو جاتی تھی یا کوئی اس کے کوئی لوڈنگ کی ان لوڈنگ کی کوئی بات ہے منڈیوں کے ہریانہ کی مخمتی نایف سنین نے ایک بار پھر ہریانہ کی سبھی دس لوگ سبس سیٹوں پر جیت کا اعلان کیا جیت کا دعویٰ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جلد ہی چار پرتیاشیوں کے نام کا اعلان بھی ہو جائے گا جب بھی وہ بیٹھے گا اور سیگر ہی چار سیٹیں بھی آ جائیں گی اور ہمارے سامنے ایک بڑا لکشہ ہے کی جو نریندر موڈی جی نے کام کیا ہے دس ورسوں میں اور جو ہماری یہ ڈبل انجن کی سرکار منہر لال جی کے نیتریتوں میں بھی جبردست کام ہریانہ پردیش کے اندر ہوئے ہیں ڈبل انجن سرکار نے کیا ہے آج لوگوں کے اندر ایک بڑا اتصا ان کاموں کو لے کر کے ہے اور اس کو لے کر کے ہم دس کی دس لوگ سبھا کی سیٹیں جب بھی بیٹھے گا اور سیگر ہی چار سیٹیں بھی آ جائیں گی اور ہمارے سامنے ایک بڑا لکشہ ہے کی جو نریندر موڈی جی نے کام کیا ہے دس ورسوں میں اور جو ہماری یہ ڈبل انجن لوگ سبھا چناف کو لے کر کانگریز کی طرف سے ٹکٹوں کی گھوشنا میں دیری کو لے کر دیپند ڈڈا نے کہا کہ صحیح وقت اور صحیح تاریخ پر ٹکٹوں کی گھوشنا ہوگی کانگریز سبھی سیٹوں پر جیت درج کرے گی کانگریز کی ہماری صحیح سمیہ پر ڈکلیئر کریں گے ابھی کیوں ڈکلیئر آپ کو کیا نومینیشن تاکہ تاریخ شروع ہوگی تو جب نومینیشن کی تاریخ ابھی شروع نہیں ہوئی تو اس پرشنگا کوئی اوچیت تھی نہیں تو ابھی اس کا جانت کرنا پڑے گا صحیح سمیہ پہ میں نے آپ کو یہ چیز نوٹ کرائی تھی کہ ہمارا میں نے تیتھی اور سمیہ بھی بتا دیا تھا کہ کونسی ڈیٹ کو اور کونسی ٹائم پہ ہم کونگریز پارٹی کی ٹکٹے ڈکلیئر کریں گے اور وہ تیتھی اور سمیہ ہیں صحیح سمیہ اور صحیح تیتھی پہ اور صحیح کونسی ہوگی جو لسٹ ایسے سمیہ پہ نکالیں گے کہ وہ جیتا ہو لسٹ نکلیں تو اب صحیح ابھی لوگ کو چناؤں کا بھی انجار ہے چناؤں جب ہوگا نومینیشن سے بھرے جائیں گے کونگریز پارٹی کی نومینیشن بھی بھرے جائیں گے کونگریز بدھائیک جیتا بھکل نے پردیش کی بھاچپا سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئی کہا کہ لوگ سوا چناؤں سے کچھ دن پہلے ہی حریانہ کے مکہ منتری کا بدلے جانا یہ درشا تاہے بی جے پی سرکار کے سوش نیتت کو پتا چل گیا ہے کہ حریانہ میں اگر گھٹمندن کی سرکار بنی رہی منہولال و دشن چوٹالا کی جوڑی بنی رہی تو انہیں لوگوں کی بھاری ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس لیے مکہ منتری بدلہ گیا اچار سہیتہ لگنے سے کچھ دن پہلے کیونکہ مکہ منتری کے طور پر جو منہولال کھٹر جی کا کاریکال رہا ڈپٹی چیف نیسٹر دشن چوٹالا کا جو کاریکال رہا لوگوں نے پوری طرح سے اس کو نکارنے کا کام کیا ان کے پاس یہ ریپورٹ تھی کہ اگر یہ جوڑی اس سمیں ہریانہ میں رہے گی تو بی جے پی کی بہت بری حالت ہونے والی ہے جے جے پی کی تو بری حالت ہونے والی ہے تو انہوں نے اس انٹین کمبنسی کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرا راستہ نکھایا اور اچار سنگیتہ سے ترنت پہلے نائب سنگھ سینجی کو پردیش کا مکہ منتری بنانے کا کام کیا نیوی بھاگ کا کاریبھار سنبھالنے کے بعد کشی منتری کونپال گوجر نے کہا کہ کشیب بھاگ کا جو پروہر ملا ہے اس کے کارے اچھے طریقے سے کریں گے کسیانوں کے لیے سروتم کرنے کی پہل کریں گے سرکار نے جو کام کیے وہ بہت اچھے کام کیے چاہے موجہ دینے کی بات ہے میں سمجھتا ہوں پچھلی سرکاروں کے مقابل میں دس گھڑا سے بھی جیدہ موجہ دینے کا کام سرکار نے کیا چاہے کسان کا جو لون تھا اس میں جس پرکار کی ایک مستیوجنا چلائی تو اس میں بھی گیارہ سو کروڑ روپے ماف کریں اور اب کی بار بھی جو نیر نے لیا سرکار میں تو اس میں بھی ہم اگر کسان ایک مستیوجنا کا لاب ڈھاتا ہے تو لگ بک ساترہ سو کروڑ روپے کسان کا ماف ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑا لاب کسان کو ہوگا دوسرا بارہ یہ ہے کہ ہم پورا پریاز کریں گے کہ جو خرید ہے وہ صحیح سمیں پہ اور ٹھیک طریقے سے وہ خرید ہو کسان کو کسی پرکار کی بھی سمسیہ نہ آئے اس کے لیے پورا 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 پریاز کریں گے اور ادھوگ بیبھاگ کی زمیداری ملنے پر کیبنیٹ منتری ملچن شرما نے کہا کہ ہر طرف کی وکاس کو آگے بڑھائیں گے فرید آباد گرگاؤں بڑے ادھوگی خب ہیں ادھوگی کشتر کی وکاس کے لیے بہتر کام کیا جائے گا دھنوات کرتا ہوں سنٹھن کا اور مکھے منتری آدھنی ہے نائب سینی جی کا پور مکھے منتری آدھنی ہے منولا جی کا مجھے اتنا بڑا بیبھاگ دیا ہے اور اتنا بھرکم فاری محکمہ ہے جو ادھوگی سے جوڑا ہوا ہے اور عام بیکتی کی روزگار سے جوڑا ہوا ہے اس پہ ہم کام کریں گے اور پہلے بھی دنس دنیا کے مانچتر پر تھا اس کو آگے لے جانے کا کام کریں گے اپنی پہچار مرانے کام کریں گے اور اس وشواس کو ہم قائم رکھیں گی فرید آوات اور حریانہ گھڑگا میں ایک اور دو بھی پچھت رہے اس میں زیادہ زیادہ لوگوں کو رجگار ملے اور زیادہ لوگوں کو سمیں پہ علاج ملے عام بیکتی کے فوڈ ان سپلائی کا کسان کی حسن کے اٹھا خریدداری سمیں پہ ہوں جو دائی تک دیں اس کو پوری نشطہ کے ساتھ اس کو بڑھا حریانہ کی پریبھن منتری اسیم گویل نے کہا کہ روڈویز بسیں ٹائم سے چل رہی ہیں پورٹ سی اے منہ اللال کی نیوزت میں وکاس ہوا ہے اور روڈویز بیبھاگ میں کام ہوئے ہیں اسیم گویل کو روڈویز بیبھاگ کی ذمہ دی گئے پریبھن بیبھاگ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی مہلا ایبوم وال وکاس منترالے بھی ان کو دیا گیا ہے اسیم گویل پہلی بار منتری بنے امبالا شہر سے وہ وکاس لیکھیں اور آج انہوں نے خود امبالا سے چنڈیگر تک کا سفر روڈویز سے کیا میں کہتا ہوں سٹیک ٹائمیگ ہے حریانہ روڈویز کی وشیشتہ ہے اور آس آئی آتریوں سے بات کر کے کچھ بھی لیٹ ہو سکتا ہے حریانہ روڈویز کی بس لیٹ نہیں ہو سکتی بڑا اچھا لگا آدنیم مولچن جی نے اور ان سے پہلے کرشن پیوار جی نے آدنیم نورلال جی کے نیترتم میں حریانہ روڈویز کی بہتری کے لیے بہت سے کام کیا ہے آگے اور یہ جاری رہے گا میں کہتا ہوں سٹیک ٹائمیگ ہے حریانہ روڈویز کی وشیشتہ ہے اور آس آئی آتریوں سے بات کر کے کچھ بھی لیٹ ہو سکتا ہے حریانہ روڈویز کی بس لیٹ نہیں ہو سکتی بڑا اچھا لگا آدنیم مولچن جی نے اور ان سے پہلے کرشن پیوار جی نے آدنیم نورلال جی کے نیترتم میں تانہ شاہی کا ماہ آماغذی پارٹی کے نیتر انراغ دھنڈا نے وی جے پی پر جمکہ نشانہ سادہ اور کہا کہ دیش میں تانہ شاہی کا ماہول ہے بپکش جب آواز اٹھاتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تانہ شاہی کا ماہول ہے اس سے اس کے لکشن اب سپشت طور پر پورے دیش میں نظر آنے لگے ہیں ویروتی پارٹیوں کے نیتاؤں کو جھوٹے کیس میں فسا کر کے جیل میں ڈال دینا کوئی شانتی پور طریقے سے پردرشن کرے تو اس کے ساتھ تانہ شاہ جیسا بیوہار کرنا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اب سپشت روپ سے یہ بتا رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دھیرے دھیرے تانہ شاہی کی طرف اس دیش کو لے جا رہی ہے اروند کیجریوال جی کو جھوٹے کیس میں ان لوگوں نے جیل میں بند کیا ہے ان کے پاس کوئی سبوت نہیں ہے ان کے پاس کسی طریقے کا کوئی کانونی ادھکار نہیں تھا اس کے باوجود رات کے وقت میں ایک سٹنگ سی ایم کے یہاں گھس کر ان کے گرفتاری کی ہمارشل میں کانگریس کے چھے باگی ودھائکوں اور تین نردلیوں نے سنیوار کو دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کر لی ہمارشل کے نیتا پرتیبک جیرام تھاکور نے پارٹی مکھالے میں انہیں پٹکا پہنہا کر بی جی پی میں شامل کر آیا کانگریس پارٹی میں جو ان کا ادھکار بنتا تھا اس سے بار بار جو ہے وہ بنچت کیا گیا اس درشتی سے انہوں نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے اور اس قدم کے چلتے ان کی بیدھان صبح کی صدستہ بسمات ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے تیع کیا ہے کہ آج کی آفشکتہ دیش کی آفشکتہ نرندر موڈی جی ہے نرندر موڈی جی کو آج کی اس پرسیتی میں ہم کو مجبوط کرنے کے لیے آگے قدم بڑھانا چاہیے ان کی نیتیوں سے پروابیت ہو کر کے ان کے کام کرنے کے طریقے سے پروابیت ہو کر کے تو ہی انوارک تھاکن نے کہا کہ کانگریس چھوڑ کر آئے ویدھائکوں کا بی جی پی میں سواگت تھے کانگریس نے جنتہ سے چھوٹے واہ دیکھی اس لیے کانگریس کے پرتی لوگوں میں آکوش سب سے پہلے تو میں کانگریس چھوڑ کر آئے سبھی مانینی چھے ویدھائکوں کا دنیا کے سب سے بڑے راجنیتک دل بھارتی انتہ پارٹی میں بہت بہت سواگت اور ابھیرندن کرتا بھارتی انتہ پارٹی نہ کیول دنیا کا سب سے بڑا راجنیتک دل ہے بھلکہ دنیا کے ساروڈھک لوگ پریانیتا اگر پوری دنیا میں کوئی ہیں اور لگاتار کئی ورشوں سے ہیں تو مانینی نریندر موتی جی اور ہم سب کا ایک غورب ہے کہ ہم کو ان کے نیترتب میں کام کرنے کا افسر ملا ہے ان کے نیترتب میں جس طرح سے کیندر کی سرکار نے کارے کیا ایک اور تو دیش میں پچیس کروڑ گریبوں کو اتی گریبی ریخہ سے باہر نکال کر لائے بی جی پی میں شامل ہونے کے بعد کانگریس کے باگی ویدھائیق سودھیر شرما نے کیا کچھ کہا گو بھی سودھی ہم کو لوگوں نے چن کر کے بھیجا ہے اگر وہی نہیں کر پائیں گے تو ویدھائیق بن کے کسی پت کو لینے کا کوئی اوچتے نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے نگنے لیا راجی سوا کا چناب ہوا اس میں ہم نے ہماری پردیس سے سمندر ہرش مہاجن جی کو مددان دیا مددان دکھا کر کے ہوا کسی سے چوری چھوپے نہیں دیا ہمیں پتا تھا کہ پرستیتیاں کیا بنیں گی آج سوچھا سے سبھی لوگ بھارتے جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور بھارتے جنتہ پارٹی کے کارکرتک روپ میں کام کریں گے جو بھی دائیت دیا جائے گا اس کو پورن روپ سے نبھائیں گے بلکل دیکھئے پچھلا ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اس ڈیڑھ ورش میں پردیش کے اندر ایسی پرستیتیاں ہیں لوگوں کے کام نہیں ہو رہے جب یہاں کچھ کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی بی جی پر میں شامل ہونے کے بعد کانگریس سے واگی ودھائیق راجین رانہ نے کہا کہ کانگریس سرکار ہمارچل پردیش کے لوگوں سے کی گئی گارنٹی پوری نہیں کر رہی دیکھئے میں نے ابھی بھی کہا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارچل پردیش میں کانگریس کی سرکار بنی پردیش کی جنتہ کے ساتھ کچھ واعیدے ہوئے کچھ گارنٹیاں دی گئیں نہ تو گارنٹیاں پوری ہو رہی ہیں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے ایسے سے واعیدے کی ہیں وہ واعیدوں کا کیا ہو رہا ہے ناوجوانوں کو نوکرییں نہیں مل رہی ہیں جنہوں نے پیپر دے رکھے ہیں ان کی بھی نوکرییں ہولڈ کر لی ہیں اس کے علاوہ ہمارچل پردیش کے جو مکھیا منتری ہیں وہ تناشا بن گئے تھے اور ہمیشہ جلیل کرتے تھے بدائکوں کے چنے بدائکوں کے سنائی نہیں ہوتی تھی وہاں سرکار جو چل رہی ہیں بدائکوں کے مادی ہم سے نہیں چل رہی ہے وہاں پر تھاکر سکویندر سنگھ سکو جو مکھیا منتری ہیں ان کے مہتروں کی سرکار بنکے رہ گئی ہیں اس لئے ہمارچل پردیش کی جو سرکار ہے وہ بیٹی لیٹر پہ ہے اور آج پورے دیش میں ہیں اور چوبیس کی خبر میں اتنا ہی لیکن خبریں ابھی تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاریہ آپ بنے رہے ہیں خبر ابھی تک کے ساتھ چل رہتے ہیں